السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا بڑا انٹریسٹنگ سوال آیا ہے کہ کیا ہم ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آئیے اس کے اوپر میں آپ کو چند تفصیلات دیتا ہوں دیکھیں جی سر کا ڈھانکنا ٹوپی کا پہننا یا عمامے کا باندھنا یہ سنت ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوپی پر عمامہ باندھا کرتے تھے چنانچہ علامہ حیسمی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں آٹھ سو ساتھ ہجری کے وہ مجموع زبائد میں ٹوپی سے متعلق انہوں نے ایک باپ قائم کیا ہے اور زباب میں انہوں نے امام طبرانی کے حوارے سے ایک حدیث بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے اور جامعہ ترمزی میں بھی حدیث نمبر 8505 میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی موجود ہے کہ یقینا ہمارے درمیان اور مشرقین کے درمیان فرق ٹوپیوں پر امامے ہیں احادیث شریفہ سے ٹوپی کا ثبوت ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ عہد نوی میں ٹوپی کا عام رواج تھا جبکہ نماز کے لیے بطور خاص امامے کا احتمام کیا جاتا تھا بخاری شریف کی روایت بھی زمن میں آتی ہے اچھا جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ٹوپی اور امامے جو ہے اس کا ذکر ہمیں بخاری شریف کی روایت میں ملتا ہے اچھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احرام کی کپڑوں کے بطالق جہاں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمن میں ارشاد فرمایا کہ احرام کی حالت میں قمیس مت پہنو نہ پیجامہ پہنو نہ امامے اور نہ ٹوپیاں تو اس حدیث سے مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عام حالات میں صحابہ کرام ٹوپی اور امامے پہنتے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں خصوصی طور پر ٹوپی اور امامہ پہننے سے معنی فرمایا تو اب اس کی تفصیلات جو ہے پھر در مختار وغیرہ میں بھی آتی ہیں جس میں نماز کے مکروحات کا بیان ہے اچھا تو اس کے اندر مختصرا یہ ہے کہ برہنہ سر نماز پڑھنا مکروح ہے یہ نہائیت ناپسندیدہ بات ہے کہ سر ڈھاکنے کو سستی کی وجہ سے بار سمجھا جائے اور اس کو نماز کی اہمیت والا عمل گمان نہ کیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے تو اگر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور تظلل دکھانے کے لیے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو درست ہے اور اگر لاوبالی پن میں یا موجودہ زمانے کے فیشن میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروح تنظیحی یعنی کہ خلاف اولہ ہے یعنی کہ تھوڑا بہت ثواب کم ہو جاتا ہے تو ٹوپی موجود ہوتے ہوئے قصدا جان بوچ کر ننگے سر نماز پڑھنا مکروح ہے تو اگر کبھی غلطی سے ٹوپی ساتھ نہ ہو اور فوری طور پر کسی جگہ سے میسر بھی نہ ہو سکتی ہو تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت نہیں ہوگی لیکن عام حالات میں ایسا کرنے سے یہ کراہت ہے مکروح تنظیحی ہے اور جہاں تک نماز نہ ہونے کی بات ہے کہ ٹوپی کے وغیر نماز ہی نہیں ہوتی یہ بات درست نہیں ہے دیکھیں جی نماز کی حالت میں سطر یہ فرض ہے مرد کا سطر کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا سطر تمام جسم ہے صرف چہرہ ہاتھ اور پاؤں کا کھلا ہونا مستثنہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے توفیق اور وسط دی ہو تو بہتر ہے کہ ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھے جیسا کہ امام بخاری سے روایت آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ اذا وسع اللہ فوسعو یعنی کہ جب اللہ تمہیں وسعت دے تو وسعت اختیار کرو تو اس کو امام بخاری نے کتاب الصلاة فی الثیاب کے زمن میں نقل کیا ہے باپ قائم کیا الصلاة فی القمیسی والسراویلی والتبان والقبا تو بہرحال امام شعرانی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امامہ یا ٹوپی کے ساتھ سر ڈھاپنے کا حکم دیتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرماتے تو تو امام شعرانی نے کشف الغمہ میں جلد نمبر ایک صفحہ ایٹی سیون پر یہ لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابعین اور صلف الصالحین کا طریقہ امامہ یا ٹوپی سے سر ڈھاپ کر نماز پڑھنا تھا اس لئے جب انسان کے لئے امامہ یا ٹوپی حاصل کرنے کی وسعت ہو تو وہ ننگے سر نماز نہ پڑھے امامہ باندھ کر یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھے اور اسی کی تفصیلات پھر شرح صحیح مسلم میں امام نوابی بھی بیان کرتے ہیں حدیث نمبر تھرٹین تھرٹی فائیو اور تھرٹین تھرٹی سکس کے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں وغیرہ مسجدوں میں نظر آتی ہیں اس کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ پلاسٹک وغیرہ کی جو ٹوپیاں یہ میلی کچیلی ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان انڈیا وغیرہ کے علاقوں میں یہ لوگ اس چیز کے خیال نہیں رکھتے پھر آلودگی بہت زیادہ ہے انوائرمنٹ اس طرح ہے تو پلاسٹک کی جو چیزیں اس کو صاف صوف نہیں کرتے لوگ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ میلی کچیلی ہو جاتی ہیں تو اس سے کراہت ہوتی ہے اس لیے ایسی میلی کچیلی چیزیں کسی کے سر پہ زبردستی رکھ دینا یا خود پہن لینا یہ کراہیت کی بات ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب نماز میں آپ نے باقی تمام چیزوں کا صاف سترہ رہنے کا احتمام کیا ہے تو ٹوپی کا بھی صاف سترہ یہ احتمام کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ سر ڈھاپ کر نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کیا سر ڈھاپ کر نماز جو نہیں پڑھتے کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اس زبن میں اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی یا آپ نے عمامہ نہیں باندھا ہوا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی یہ سراسر غلط سواب میں کمی یہ ہو سکتی ہے اور جان بوچ کر نہیں پہننا یہ مقروح تنظیحی ہے مجبوراً اگر کوئی نہیں پہن پایا تو اس میں کراہیت نہیں ہے بارال آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ کیوں اختیار کر رہے ہیں مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں